ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کی جو ہے وہ ہیلیکوپٹر سے دیت ہو چکی ہے سوچئے زیاوالحق کی طرح سیم ٹو سیم ایران کا پریزیڈنٹ اور ودیش منتری دونوں دوستو اس ہیلیکوپٹر جو ہے اس میں دیت ہو جاتی ہے ہیلیکوپٹر کریش ہو جاتا ہے یہ ہیلیکوپٹر جب کریش ہوتا ہے تو تین ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں اور وہی گرتا ہے جس میں یہ لوگ ہوتے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہی کیونکہ صبح سے کافی زیادہ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی تھی کافی زیادہ ریپورٹس پہ شائع ہو رہی تھی سینن کی نیوز تھی بی بی سی کی نیوز تھی پھر الجزیرہ نے بھی کبر کیا تھا کہ ترکیش رانس کے ذریعے جو لوکیشن پاؤنڈ کی گئی ہے انویسٹیگیٹ کی گئی ہے جہاں پر پلین کریش ہو کر گیا تھا وہاں پر کوئی سائن نہیں ہے سروائیول کا اور وہاں تک مہنچنے میں ریسیو ٹیمز کو تھوڑا بہت ٹائم بھی لگے گا پھر اس کے بعد جب مزید کنپرمیشن کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے ایفریقہ کے اندر بھارت کے بڑھتے پرواف اور سناتن سنسکتی کے بڑھتے پرواف کو دیکھ کر کے آج وشبھر کی نظریں اُدھر ہی گڑ گئی ہیں آپ دیکھئے ایمرجنگ کنٹریز آج کون کون سی ہیں آج انڈیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ایفریقہ یہ ہیں ایمرجنگ اکانومیز اب امریکہ میں کوئی بہت بڑا بوم نہیں آئے گا کوئی چائنا میں آج کے ٹائم پر بہت بڑا کیونکہ یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہو گئے ہیں یوروپ کے کئی سارے دیش ہیں ڈیولپڈ کنٹریز ہو گئے یہاں پر جو نیویشکوں کی نظریہ سے اگر آپ دیکھو گئے تو ان کا اگر وہ سور پہ لگاتے ہیں تو ان کا پیسہ جو ہے سو کا ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس ہو سکتا ہے لیکن دو سو چار سو آٹ سو سولہ سو باتتیس سو وہ ہونا صرف سرف ڈیولپڈ کنٹریز ہو پوسیبل ہوتا ہے نہ کی ڈیولپڈ کنٹریز میں نیویشکوں کے لیے اسی لیے انڈیا جس طریقے سے ایک سوپر پاور کی بھومی کا نبھا رہا ہے آج انڈیا یہ چیز بتا رہا ہے کہ وہ ایفریقہ اس کے پیچھے کھڑا ہے ایسا کئی سارے موقعوں پہ ہم دیکھنے تو ان چیزوں سے نہ صرف ریلیجیس طور پر نہ صرف دھارمی کا ڈیشٹری کونٹ سے بلکہ ایک راشتری دیشٹری کونٹ سے بھی دیکھیں تو یہاں پر بھارت کا جو ہے وہ آگے بہت بڑھ رہا ہے وہی پر ایسے لوگ ہے سکسٹی پرسن لوگ ایران کے جو اپنی سرکار سے بڑے تنگ ہے کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ شریعہ لاؤ جو ہے وہ ایران میں بھی ہے اور ایران کے لوگ آزادی چاہتے ہیں ایران کے لوگ جو یہاں یورپ میں رہتے ہیں یا باقی کنٹریوں میں رہتے ہیں ان سے اگر ایران کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے ایران کے سرکار کو جو ہے ہمیشہ گالیاں ہی دیتے رہتے ہیں ایران کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ آپ بتاؤں کہ لوگ بول رہے ہیں کہ افغانستان میں شریعہ لاؤ ہے افغانستان میں طالبان کی سرکار بڑی سخت ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تو بھائی ایران میں اس سے زیادہ بتر ہے لیکن ایران کے یہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کے مرنے کی قبر آنے سے پہلے بہت سارے ایران کے لوگ جو یہاں پہ یورپ میں میرے آس پاس رہتے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے جنہوں نے میرے کو بتایا کل رات کو وہ کافی زیادہ خوش تھے اور وہ یہ بھی بول رہے تھے کہ اس کے مرنے سے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے وہاں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پوزیشن پارٹی وہاں پہ کوئی بھی پر تک نہیں مار سکتا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا ہاں تھوڑی بہت خوشی ان کو ہوئی تھی کہ یہ بندہ چلو ہٹ گیا ہے جتنے کم ہو جائے اتنے اچھے لیکن اب سنیے ایران کے اندر اور میڈیا پہ زیادہ تر بات ہو رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کی دیکھیں زیاؤلحق کا نام میں نے کیوں لیا زیاؤلحق دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس کا بھی جو ہے الیکوپٹر کریش ہوا تھا ایسے ہی اس کی دیتھ ہوئی تھی پاکستان کے اندر زیاؤلحق کے ساتھ سیم ٹو سیم ایسا ہی ہوا تھا دوستو زیاؤلحق کو کسی امریکن یا کسی بریٹش نے آ کے اس کے ایروپلین میں بھیٹ کے کوئی ٹیکنیکل کرا بھی نہیں کی تھی ان کے اپنے ہی لوگ تھے جو اس میں ملے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے جو ہے زیاؤلحق اور زیاؤلحق کے ساتھ بہت سارے سے بڑے بڑے بندے اور بیتے ملیٹری کے جو سب لوگ اس میں مارے گئے وہی حالت آج ایران کے اوپر ہے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اب انویسٹیگیشن ایران کرے گا اب انویسٹیگیشن کے بعد کیا نکلتا ہے اس کا ریزلٹ ہمیں نہیں پتا لیکن ایران کے پریزیڈنٹ کے مارے جانے کا ابھی تک نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو دنیا بول رہی ہے جو خود لوگ بول رہے ہیں کہ وہ یار جو ہیلیکوپٹر کے ٹیکنیکل کرا بھی کی وجہ سے یہ کچھ موسم کے وہاں پہ موسم بھی کافی زیادہ کرا بھی تھا ہمیشہ وہ لیڈر دنیا کے جو امریکہ یا ان دیشوں کے خلاف ہو جاتے ہیں یا ان کے خلاف چلتے ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے تو ان کی دیت ہمیشہ ہیلیکوپٹر میں کیوں ہوتی ہے ہیلیکوپٹر میں اتنے دیت تو نورمل لوگوں کے نئے ہوئے جتنے جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹرز وغیرہ کے ہوئے ہیں دنیا میں اگر آپ ریسرچ کریں تو یہ جادہ ملے گا ایراک سے بھی ٹویٹ آتی ہے ترکی سے بھی ٹویٹ آتی ہے اور بھی بہت سے کنٹریز کی طرف سے ویلاد امیر پتن بھی ٹویٹ کرتے ہیں ویلاد امیر پتن پتن کے ساتھ تو ویسے ہی ابراہیم رئیسی کے تعلقات کافی اچھ تھے ایران کے ساتھ کافی اچھے ان کے تعلقات ہیں اسی طرح سے مختلف ورلڈ لیڈرز کی طرف سے ٹویٹ آتی ہے لیکن اگر میں بات کروں یو ایس کی ویسے تو بائیڈن کی طرف سے کوئی اس طرح کی ٹویٹ نہیں آئی ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی اظہار خیال نہیں کیا یا غم کا اظہار بھی نہیں کیا لیکن اگر میں یو ایس سینیٹر کی بات کرتی ہوں رکس کورٹ کی بات کرتی ہوں تو انہوں نے بڑے سخت تلفاز استعمال کیے ہیں انہوں نے کہا بلکہ جب یہ خبر آ رہی تھی کی پلین کریش ہوا تو وہ پہلی ہی دعائیں مانگ رہے تھے اور پہلی ہی انہوں نے بول دیا کہ بہت اچھا ہو کہ اگر ایران کا پریسیڈنٹ مر جائے تو بہت اچھا ہوا ابراہیم رئیسی صاحب مر گئے اب ان کی اتنی نفرت کیوں ہیں وہ ان کو دہشتگرد کیوں بول رہے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اگر ہم زیادہ تھوڑا ایجنڈا جو تھا وہ شروع کیا تھا جس کو فومینیزم بولا جاتا تھا تو فومینی کی گورننس میں رہ کر ابراہیم رئیسی نے کافی زیادہ کام کیا پھر 1988 کے اندر ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں تب ان کے ہاتھ یہ خون سے رنگے ہوئے تھے کہ انہوں نے فومینی کے کہنے پر سیکرٹلی یہ اناؤنس کیا کہ ان کو فانسی پر چڑھا دیا جائے سخت پر چڑھا دیا جائے تو بلا وجہ ان سب کو فانسی دی گئے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان سب کو ہم فانسی کے تخت پر لٹکائیں گے جو جو کمیونسٹ ہیں جو جو بار اگینسٹ گورڈ کر رہے ہیں تو کچھ اس طرح کے سلوگنز تب لگے لگے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو کافی زیادہ فیور بھی ملا فومینی کی زمانے میں بھی اور فومینی کی زمانے میں بھی جو بعد میں آئے پھر ان کو چیف جسٹس بھی بنایا گیا ڈپٹی چیف جسٹس بھی بنایا گیا پھر ان کو جج بنانے کی بھی تیار رکس کورٹ نے ایک اور چیز بولی کہ یہ بلیم کر رہے ہیں ہم پر اور اسرائیل پر بلیم گیم ڈال رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ابراہیم ریسی کی ڈیٹھ ہوئی کیونکہ کچھ اس طرح کی ریپورٹس شاہیہ ہو رہی تھی جس میں یہ بولا جا رہا تھا جس میں یہ ایران ٹیروریزم پرموٹ کر رہا ہے جیسے اب تک کرتا ہوا ہے ایسا بولنا ہے امریکہ کا امریکہ کی اگر بات کرتے ہیں تو امریکہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹرپ ہے میڈل ایسٹ کے اندر جو ہو رہا ہے رشیا یکرین کی جو اندر ہو رہا ہے رشیا اور یکرین کی وہ جو سٹارٹ ہوئی بھی تھی اسے ریلیٹیڈ رشیا پر کافی زیادہ سینکشنز لگا دیں ہم سب کو پتا ہے کہ رشیا کے اوپر بہت سینکشنز لگتی ہیں ایران بیک گوٹ سے میڈل ایسٹ تو خود بھی کافی زیادہ پریشان ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا خاص ان کو سمجھتے نہیں ہے کوئی اچھا ان کے تعلقات نہیں ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں ہوتیز پر تو کچھ اس طرح سے پریڈ بھی ڈسٹرپ ہوئی بھی ہمہارت آتی پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں رشیا کے بڑے زیادہ تعلقات اچھے ہیں ایران کے ساتھ رشیا کے اور ایران کے تو تعلقات اس لیے بہت اچھے ہیں کیونکہ ان کا دکھ سانجا ہے ایک تو رشیا پر سینکشنز بڑی زیادہ لگتی ہیں پھر ایران پر سینکشنز کافی زیادہ لگتی ہیں ایک نومک ٹائزن کی کافی زیادہ مضبوط ہے جنگوں میں مدد کی ایران کی رشیا نے ان کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے افریقہ کے اندر آج ہم دیکھیں تو بڑی ہی تیزی کے ساتھ میں چیزیں بدلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک بھارت کے ساتھ میں ایک الگ ہی قسم کی آپ چیز دیکھیں گے جیسے جہاں جہاں پر اسلام پہنچا وہاں وہاں پر آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہاں پر اسبیکی سنسکرتی آئی ہے یہاں پر جو ہے وہ عرب سنسکرتی آئی ہے یہاں پر پرشیان سنسکرتی آئی بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے مغل تھے وہ سب تھے اسبیکستان سے آج جتنے پورا پورا کنورزن چلا یعنی کی جتنے مسلمانوں نے رول کیا اس میں زیادہ تر اسبیکستان سے اور سینٹرل ایشیا سے آئے تھے پر یہاں پر آج جتنے لوگ ہیں ان کے نام آپ کو پرشیان بھاسہ میں جنید اور یہ اس ٹائپ کے جتنے فاروق اس ٹائپ کے نام آپ کو دیکھیں گے وہ سب پرشیان بھاسہ میں پرشیان سے زیادہ کوئی لنگ ملتا نہیں تھوڑا دو مطلب مطلب مقز ہے کہ آپ عرب کو بھی نہیں بول سکتے پرشیان کو بھی نہیں بول سکتے سینٹرل ایشن کو بھی نہیں بول سکتے اسی طریقے سے جہاں جہاں پر کرسٹینٹی پہنچتی ہے وہ آپ صاف طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ یوروپیان سنسکرتی وہاں پر پہنچ رہی ہے وہاں پر امریکن سنسکرتی پہنچ رہی ہے جیسے کرسٹینٹی بارے میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو بائیبل لگی گئی تھی وہ جویش لینگویج میں لگی گئی تھی جو جویش لینگویج ہے جو ہیبرو ہے جو یہودیوں کی بھاشا ہے اس میں لگی گئی تو ایسے کئی ساری چیزیں ہیں جس سے ایک آپ کو نہیں کہہ سکتے پر جہاں جہاں پر انڈیا پہنچتا ہے وہاں وہاں پر ساتھ ساتھ میں ساناتن پہنچتا ہے جہاں جہاں ساناتن پہنچتا ہے ساتھ ساتھ میں انڈیا پہنچتا ہے یہ چیزیں دنیا بھر میں گلوپل ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے آپ آس دیکھیں ایفریقہ کے اندر انڈیا مضبوط ہو رہا ہے کس طریقے سے انڈیاں کی آج آپ دیکھیں جو انڈیاں ڈائس فورا سب سے زیادہ کہیں پہ ہے تو وہ امریکہ یورپ سے زیادہ آج افریقہ میں ہے بھارتی مول کے لوگ امریکہ یورپ سے زیادہ آج افریقہ کے اندر ہے بھارت کی کمپنیز آج کل تابڑ توڑ طریقے سے پروفٹ بنا رہی ہیں اور اپنا وستار کر رہی ہیں افریقہ کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کون جیسے انہی کئی سارے ساناتن سنگٹھن اس کو انہیزیشن جو اپنا بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں افریقہ کے اندر تو پوری طریقے سے افریقہ میں لوگ کو پتا ہے جیسے ساؤتھ اسٹ ایشیا میں لوگ کو پتا ہے کہ ان کے پوروج جو تھے وہ آج بھی پروغرام کو مانتے ہیں آج بھی ساناتن کو مانتے ہیں ایسا پوروج تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہاں ان کو پھر سے ایک بار پناہ جاگرد کرنے ایسی افریقہ پناہ جاگرد یہاں پہ بھارت لوگ طریقے پاگستان بنگلہ دیش لوگ بھائیسے نہیں وہاں بلکل الگ ہی کسیم کے لوگ ہیں بہت عزت کرتے ہیں ساناتن اتحاس کی اور اپنا اتحاس بھانتے ہیں بس تھوڑا سا پناہ جاگرد کرنے جس میں بہت تیزی سے کافی ساری شکتیاں لگی ہوئی ہیں پر اور تیزی سے ہی کام ہونا چاہیے